خیناب بلاول بٹو زرزاری صاحب جنابی سپیکر میں سمجھتا ہوں کہ ایک یہ بجٹ بھی الیگل ہے اور یہ بجٹ سیشن بھی الیگل ہے اور وہ اس لیے کہ جہاں تک بجٹ جہاں تک بجٹ ہے آج تک آپ نے نیا انیف سی ایوارڈ نہیں دیا ہے جب تک اپنے انیف سی ایوارڈ نہیں دیں گے جس ور میں نے جی میں یوسف رضاگیرانی صاحب کو جو ہم ہوں ویلکم کرتے ہیں اپوزیشن لیڈر سنیف اس کو ویلکم کرتے ہیں دیگر سنیف ممبران جو اس کے ساتھ آئے سب کو ویلکم کرتے ہیں جب تک اپنے انیف سی ایوارڈ نہیں دیں گے تب تک آپ کا ہر بجٹ غیر آئی نہیں ہوگا اور جہاں تک یہ جلاس یہ بجٹ اٹلاس ہر ممبران ای نیشنل اسیمبلی کا حق ہے اس لئے وہ اپنے علاقے کو ریپریزنٹ کرتے ہیں کہ وہ بجٹ سیشن کو نہ صرف اٹینٹ کرے اگر وہ چاہے وہ بجٹ سپیچ پر بات کرے اگر وہ چاہے وہ کٹ موشن پیش کرے اور تین ایسے فاظل ممبران ہیں جن کو آپ کو اس بجٹ سیشن میں لانے کا اختیار ہے حق ہے طاقت ہے مگر آپ وہ پرڈکشن آردر ایشو نہیں کر رہے ہیں اور خوشید شاہ صاحب علی وزیر صاحب اور خواجہ آصف صاحب اور ان کے علاقے کے عوام اس بجٹ سیشن میں حصہ لہنے سے مروم رکھے جا رہے ہیں سو یہی وجہ ہے جناب سپیکر کہ میں فلورل آف دہ ہاؤس پہ آپ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ابھی پرڈکشن آردرز تینوں ممبران کے لیے نکالیں پوڑے سیشن کے لیے نکالیں تاکہ وہ اس پروسیس کا حصہ بن سکے اور پھر جناب سپیکر میرا آپ سے ایک سوال اگر اپوزیشن نے اپوزیشن کرنا ہے اور حکومت نے بھی اپوزیشن کا کردار ادا کرنا ہے تو حکومت کون چلائے گا اصل میں جناب سپیکر حکومت نے اپنے آپ کو ایکسپوز کر لیا ہے اس کا ساتھ چاہتا ہوتا ہے ہم اس کی طلب پھٹس پہ اے کچھ ساہتا ہوتا ہے ہم اس ب espیشن کی طلب پھٹسان ہم اس پہ سر پھٹسان اور جوی کنشکر سکر saw چیزی شکریہ سوال نشکی پسطہ سوالی ہی اپنے لوگ چیزی یشن میرین باک وں the people making foreign policy decisions, decisions of war and peace for 200 million people the people deciding the economic destiny and fate of 200 million people are no better than monkeys in a zoo ان کا کردار آدے کے جنابے سپیکر the people in charge of the Islamic Republic of Pakistan are no better than children in a schoolyard the people in charge of the only nuclear arm muslim country were launching budget books at the leader of the opposition on the floor of the national assembly the highest forum in the land آپ کو جنابے سپیکر آپ کا نیا پاکستان مبارک ہو خبردار آپ میں سے کسی نے پھر سے اس ناجائز نالائق نا اہل ترین حکومت کے لیے ریاست مدینہ کا لفظ استعمال کی اصل میں سپیکر صاحب یہ چاہتے ہیں یہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن کو موقع نہ ملے کہ ہم ان کا تھرڈ فورت جو آئیم ایف پی ٹی آئیم ایف بجٹ ہے اس کو عوام کے سامنے نہ ایکسپوز کریں یہ سمجھتے تھے کہ تماشا کر کے وہ عوام کو بے بکوف بنانے میں کامیاب ہوں گے یہ سمجھتے تھے کہ تماشا کر کے وہ اپنے چار فیصد گروت کا جھوٹا کہانی کو سچ میں ثابت کر سکیں گے یہ سمجھتے تھے کہ یہ سمجھتے تھے کہ معاشی ترقی کا جھوٹا کہانی گالم گلوچ اور لرائی سے سچ میں ثابت ہوگا اپوزیشن کو بولنے کا موقع نہیں ملے گا اور عوام کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ کا پورا کا پورا بجٹ جھوٹ پر ممنی ہے ان کو پتہ ہونا چاہیے ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ عوام کو ہمارے سپیچز کی ضرورت نہیں جناب سپیکر وہ تو آپ کی مہنگائی کی سنامیوں میں ڈوب رہے ہیں آپ نہیں عام آدمی کسان مزدور سفید پوش تبکہ ڈیلی ویجز سیلری کلاسز پینچنرز چھوٹے تاجر سب کے سب آپ کے مہنگائی بگت رہے ہیں وہ جو نوکری پیشہ شہری جو دن رات محنت کرتا ہے مگر اپنا والدہ کے لیے دوائی نہیں خرید سکتا ان کو پتہ ہے کہ چار فیصد گروت جھوٹ ہے وہ جو مزدور عمران کی مہنگائی کی وجہ سے بھوکا پیٹ سوتا ہے ان کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے ہماری سپیچز کی ضرورت نہیں کہ معاشی ترقی کا دعویٰ جھوٹا ہے وہ جو مزدور عمران کی مہنگائی کی وجہ سے عمران کی مہنگائی کی وجہ سے اپنے بچوں کو سکول نہیں بیٹ سکتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ معاشی ترقی کے دعویٰ جھوٹے ہیں ہر وہ ماں جو اپنے خاندان کے لیے گھر میں کھانا پکاتی ہے عمران کی مہنگائی سے واقف ہے اور ان کو پتہ ہے کہ عمران کے معاشی ترقی کے دعویٰ جھوٹے ہیں پاکستان میں تو عمران کی مہنگائی افغانستان، بنگلہ دیش اور بھارت کے مہنگائی سے بھی آگئے ہیں ان کے مہنگائی سے تو ڈبل ہے عوام شاید آپ عوام شاید اس مہنگائی کو معاف بھی کر لیتے اگر آپ اتنا بے دردی سے اس مشکل وقت میں ان کو اس طریقے لا بارس نہیں چھوٹے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں بھی مہنگائی تھا ہم گلوبل ریسیشن سے گزر رہے تھے ہر دوسرا دن دیشتگردی کے واقعے تھے بدترین دیشتگردی کا دور تھا دو سپر فلڈز آئے تھے اور ہاں مہنگائی تھا بہت سے مہنگائی تھا مگر ہم نے آپ کی طرح عوام کو لا بارس نہیں چھو رہا تھا یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے انقلابی بینظیر انکم سپورٹ پروگرام لے کر آئے تھے کہ اگر اگر تاریخی مہنگائی ہے تو ہمیں اس ملک کے غریب ترین عورتوں تک مالی امداد پہنچنا چاہئے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام میں صرف یہ نہیں تھا وسیلے سہت تھا وسیلے تعلیم تھا وسیلے روزگار تھا وسیلے حق تھا ہم نے ہر لحاظ سے یہ کوشش کی کہ اس مشکل معاشی وقت میں ہم اپنے عوام کو اکیلا نہیں چھوڑیں آپ تو احساس احساس کہتے ہو آپ کو کوئی احساس نہیں مہنگائی میں تاریخی اضافہ غربت میں تاریخی اضافہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے معمولی اضافہ اگر آپ معاشی ترقی کر رہے ہو اگر آپ چار فیصد تک پہنچ کے ہو اگر آپ بیس فیصد اپنا ریونیو میں اضافہ کر چکے ہو تو پھر دس سال ہو چکے ہیں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے آنے سے آپ اس پروگرام کو ٹو ہنڈرڈ بلین سے لے کے دو سو عرب سے لے کے آت سو عرب تک پہنچاتے اب وہ ہر پاکستانی جو آپ کو معاشی نہ کامی نہ اہلی کی وجہ سے آج مہنگائی غربت اور بیرزگاری بگت رہے ہیں آپ ان کے گھر تک کے امداد پہنچا سکتے تھے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں جب مہنگائی تھی تو ہم نے تنخواہ میں اضافہ کیا ہم نے دوہزار نو میں بیس فیصد اضافہ کیا پھر دوہزار دس میں ہم نے پندرہ فیصد اضافہ کیا دوہزار گیارہ میں ہم نے پورا کا پورا پیس سکیل کو ریویو کر کے پچاس فیصد اضافہ کیا ہم نے دوہزار بارہ میں پندرہ فیصد اضافہ کیا ہم نے دوہزار تیرہ میں بیس فیصد اضافہ کیا یہ ایک سو بیس فیصد بنتا ہے تاکہ جب مہنگائی ہے جب بشکل معاشی حالات ہے آپ اپنے عوام کچھ طریقے سے لا وارث نہیں چھوڑتے آپ نے کتنا اضافہ کیا پہلے سال میں آپ نے دس فیصد اضافہ کیا مہنگائی اس سے زیادہ تھا پچھلے سال جب پوری دنیا میں گلوبل پینڈیمک تھی جب کوئی کام نہیں کر سکتے تھے جو ہر پاکستانی کے لیے معاشی مشکل وقت تھا آپ نے صفر فیصد اضافہ کیا آپ نے اضافہ ہی نہیں کیا وہ ہی تو ٹائم تھا کہ اب سو فیصد اضافہ کر دیتے اور اس سال آپ نے دس فیصد اضافہ کیا جہاں فود انفریشن کا ایوریج سیونٹین فیصد یا سیونٹین پوائنٹ نائن پرسنٹ ہے آپ نے عوام کو لا وارث چھوڑا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے تو پینشنز میں بھی سو فیصد سے زیادہ اضافہ کیا تاکہ ہم اس ملک کے بزرگ جو اپنا پوری زندگی اس ملک کی ترقی کے لیے محنت کرتے رہے ان کو مشکل وقت میں لا وارث نہیں چھوڑا آپ نے کتنا اضافہ کیا جب گلوبل پینڈیمک تھا اب آپ کتنا اضافہ کر رہے ہو جب تاریخی مہنگائی ہے اور تاریخی غربت ہے ہم نے تو وہ سفائی جو مارد سردوں کا تحفظ کرتے ہیں جو دیشت گردی کا مقابلہ کر رہے تھے ہم نے یہ پولیسی کا فیصلہ کیا تھا کہ اگر ہم اپنے سفائی سے یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ بھارت کا بھی مقابلہ کرے وہ یہ دیشت گردوں کا بھی مقابلہ کرے تو پھر وہ خالی پیٹ نہیں سویں گے اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا تنخواہ میں 175% منیمم ویج منیمم ویج وہ واحد طریقہ ہے کہ آپ ڈیلی ویج ایرنرز کو کچھ پوٹیکشن پر چاہ سکتے ہو ان کے پاس نہ کوئی یونین ہے نہ کوئی طاقت ہے کہ وہ اپنے لئے باغن کر سکے ہم نے جب وفاقی حکومت میں تھے مسلسل اضافہ کیا جب آپ بھی اب بھی سندھ حکومت میں منیمم ویج کو پچیس ہزار روپیہ رکھا ہے تاکہ اس مشکل وقت میں ہم اپنے عوام کو لا وارث نہ چھوڑیں آپ نے تو آپ نے اپنے سرکاری ملازمین سے ان کے اعتجاج کے بعد ایک اگریمنٹ سائن کیا تھا انہوں نے آپ کے حکومت کے وزیروں کے ساتھ اگریمنٹ سائن کیا تھا کہ ان کا جو تنخواہ ہے اس میں کتنا اضافہ ہونا ہے آپ نے ان کو بھی دھوکہ دیا ان کو بھی اعتجاج کرنا پڑا آپ نے جس طریقے سے جس طریقے سے جس بے دردی کے ساتھ عام آدمی کو سرکاری ملازمین کو پینشنرس کو تاریخ میں پاکستان کی تاریخ میں جو سب سے بدترین معاشی دور تھا جس طریقے سے آپ نے ان کو لا وارث چھوڑا ہے وہ کبھی آپ کو نہیں نہیں معاف کر سکیں گے اور آپ کی اس بجٹ کی وجہ سے اس بجٹ کی وجہ سے آپ ان پہ زیادہ بوجھ ڈال رہی ہے آپ نے اس بجٹ میں ان ڈیریکٹ ٹیکسز کا طوفان کھڑا کر دیا ہے جو سب سے زیادہ نقصان عام آدمی کو پہنچائے گا آپ کی اس بجٹ کی وجہ سے جب پیٹرل کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے جب گیس کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے جب الیکٹریسٹی کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے تو ہر پاکستانی آپ کی نالائکی نا اہلی اور ناکامی کا بوجھ اٹھا رہے ہیں ان کے خانے پینے کی اشیاں کی بیل میں ان کی بجلی کے بیل میں ان کے گیس کے بیل میں وہ کیوں اس حکومت کا ناکامی اٹھائے ہم پوچھتے ہیں ہم پوچھتے ہیں کہ اگر معاشی ترقی ہو رہا ہے تو پھر تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری کیوں ہے آپ نے تو آپ نے تو ایک کروڑ نوکریہ دینے تھے اٹھا جن کے پاس روزگار تھا ان کو بھی بے روزگار کر دیا ہے نوجوان دو دو دگریہی ہاتھ میں لے کر دھکے کر رہے ہیں روزگار نہیں ملتا اور آپ کہتے ہو کہ اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے کہ سب کے سب خوش ہوں گے نہ صرف بے روزگاری میں مگر غربت میں اضافہ ہوا ہے تاریخی اضافہ ہوا ہے حکومت اپنے کردار سے اتنے شرمندے ہیں کہ وہ اپنے پیپر سے اور ایکنومک سرویس سے غربت اور بے روزگاری کے فگرز کو غائب کرتے ہیں مگر ہمارے پاس ڈیٹا ہے پی آئی ڈی پی کے مطابق جنابی سپیکر جنہوں نے 2015 to 2016 کے ایکنومک فگرز کو پاورٹی فگرز کو 2018 سے 2019 کے پاورٹی فگرز سے 4.6% بلوچستان نے پاورٹی سے 2.9% سندھ نے پاورٹی سے 7.6% اور پاکستان میں پاورٹی کا اضافہ ہوا ہے وہ بھی 8.9% کا اضافہ ہوا ہے اور وہ خیبر پختونخواہ ہے جو ماشاءاللہ آج سال سے وہاں تو نیا پاکستان کا حکومت ہے مجھے نہیں پتا مجھے نہیں پتا کہ یہ جو حکومتی میمبران کچھ دن پہلے ادھر تماشا کر رہے تھے جب وہ اپنے کانسٹیٹیونسیز میں جاتے ہیں جہاں تاریخی مہنگائی تاریخی غربت اور تاریخی بے روزگاری عام آدمی پرداشت کر رہا ہے کیا وہاں بھی وہ معاشی ترقی کا نعرہ لگاتے ہیں وہ تو قابل ہی نہیں ہے اپنے مو دکھانے اپنے کانسٹیٹیونسیز میں وہ خود بھی جھوٹا اور ان کے بجٹ بھی جھوٹا اب ملتان میں ملتان میں ایک عورت نے پہلے اپنے بچوں کو قتل کیا پھر خودکشی کر لیا اسی مہنگائی بے روزگاری اور غربت کی وجہ سے اور فازل میمبر ملتان کچھ دن پہلے ادھر جو اسالٹ کی کوشش کی گئے لیڈر آف دی آکوزیشن پہ اس کو تو لیڈ کر رہا تھا فازل میمبر ملتان معاشی ترقی کراک علاقہ کراچی میں ایک ایسے ہی واقعہ ہوا تھا اور کراچی کے مہمبران بھی اس دن جب آپ کا معاشی ترقی کا بجٹ تاریخی بجٹ پیش ہو رہا تھا اور پھر اپسیشن کا چواب ہو رہا تھا ان کا کردار کیا تھا کراچی پیش ہو رہا تھا کراچی پیش ہو رہا تھا کراچی پیش ہو رہا تھا руп پر نزل کی طرح اس کے ساتھ اپنے کے ساتھ چرام دائم ساقای مجھوشان جو گرام ساقای پکا لیسا ایسا جو هستان ساقای وگرام دیویٰ بالت Ger露 پر پر اسیر ساتھ اپنید ساتھ بجرد ساتھ ایسا جو دیویر رشانی کامی کامی کنویر کا ڈا کے لئے کلی شکر حمین کامی کانسکان چاہی روز ہے مجھوشان کے ساتھ اپسی اپسد مجھوشان پر کامی کنید So, he sent his friends to the hall of the National Assembly to abuse the mothers and sisters of the members of the opposition. Then he got the same friends to try and physically assault with budget books. Leader of the opposition who is a cancer survivor who has known him for many years of age. Now, this would be problematic in and of itself if there were still children playing cricket. But unfortunately, they have been selected to run a nuclear-armed country. The foreign minister the foreign minister who I mentioned earlier was leading the assault on that day. He needs to be taken seriously by countries like China Saudi Arabia India the United States of America he can't do that if he's going to play at Tarzan on the floor of the National Assembly. I presume he must have many interactions with the People's Republic of China. the other day he was bouncing on his desk like a monkey. اور van deras going to be up and here the other day of the National Assembly کہ جب ایک منتخب آدمی ایک وفاقی وزیر اس ٹیسٹ پہ جہاں وزیر آزم کو خطاب کرنا ہے دنیا سے کشمیر پہ پیغام ہوا تھا اس ٹیسٹ سے جب آپ کا وزیر آزم نے کہا تھا نا کہ میں کیا کروں وہ ادھر کھڑا تھا اس ہی ٹیسٹ پہ کلینکیشن وزیر چلانگیں مار رہی ہیں آپ کنٹنیو کر لیں اب مجھے لفظ دو جی ہمارا میں اعترام کرتا ہوں میں رسپیکٹ کرتا ہوں ہمارا ہیمین رائیٹس منسٹر کو میں بالکل رسپیکٹ کرتا ہوں مگر ایک جیس پی جی پی ایس یا جی ایس پی پلس سٹاٹس ہوتا ہے وہ سٹاٹس پاکستان پیپلز پارٹی کی دور میں بڑا محنت سے بڑا مشکل سے ہم نے پاکستان کے عوام پاکستان کی معیشت کے لئے بند بس کیا تھا تاکہ ایکسس آف گودز یورپیئن مارکٹ میں ہوتا وہ اس وقت خطرے میں ہیں اور میرا خیال میں وہی ہیمین رائیٹس منسٹر کو ہمیں کچھ مدد کرنا پڑے گا اس حکومت کو مدد کرنا پڑے گا کہ ہم نے اس کو بچانا ہے اب آپ مجھے لفظ دے کہ میں جو اس دن ہمارا ہیمین رائیٹس منسٹر کا وائرل ویڈیوز پوری پاکستان میں چل رہا ہے میں لفظ جو میں نے لکھا ہے میں نہیں استعمال کر رہا ہوں آپ مجھے لفظ دیں میں ایک اس پہ ایک تو میں مضمت بھی سب کو جو ہوا اس پہ مضمت بھی ہو چکی ہے اس چیئر سے نمبر ویڈیوز میرا بھی حق ہے کہ میں اپنی طریقے سے اور اپنے لفظوں میں اس کا مضامت کروں میں صرف آپ سے ایک معذرت کے ساتھ بات کروں کیونکہ ایک امنی بنایا ہے ایک طریقہ تو آپ اگر بجٹ پہ اپنا پوائنٹس رکھے تو میرا بانی ہوگی جناب سپیکر ایکشلی بجٹ سپیچ میں جو بھی ٹاپک آپ نے بات کرنا ہے آپ اس پہ بات کر سکتے ہو اور جناب سپیکر آپ میرا کانٹینٹ کو پولیس نہ کرے تیسرے جناب سپیکر جو وہ دن سب کچھ ہوا وہ اس معلمان کے فلو پہ تاریخ میں سب سے بددرین دن تھا اور انشاءاللہ ہم آپ کو اس دن نہیں بولنے دیں گے آپ کو اس کا سیاسی پرائس پہ کرنا پڑے گا جس طریقے سے آپ نے اپنا رول نہیں ادا کیا اس چیر اس کرسی پہ اس عودہ پہ جس پہ آپ بیٹھے ہو جس طریقے سے اس کی توہین کی کوئی جمہوری پسند پارلمان کا ممبر اس کو برداشت نہیں کر سکتا اگر آج آپ کوشش کریں گے کہ میرا سپیچ کو ایڈٹ کرے سنسر کرے آپ کے وزیر آزم کا پسند کا نا پسند کا سپیچ ہو تو ایسے نہیں ہو سکتا ہے جناب سپیکر آپ کو سننا پڑے گا ان کو جیسے بھی جواب دینا چاہیے ان کا حق ہے وہ جواب دے اس دن کو اس دن کو آپ نے نہیں دیکھا جناب سپیکر کہ ہمارا کشمیر افیس کا منسٹر کا کردار کیا تھا آپ نہیں سمجھتے ہو کہ شاید اس کا کوئی ہاتھ ہونا چاہیے کشمیر پہ کشمیر پہ سودا کر سکتا ہے کل بوشن کو این آر او دینے کی کوشش کر رہا ہے مگر شباز شریف صاحب کو ہم نے بجیٹ بک سے مرنا ہے جناب سپیکر کنی ب dense کہ گرسی دیگا ہم اسلام پاہ دنے بیٹھے ہیں ہم Shooter گرسی کو شباز شر executive Not for one day Not for two day Not for three days Not for three days Four days each and every single one of them every single day sent cables to their capitals reporting on the mayhem occurring in your national assembly reporting in the manner on which this government has debased this august house, has insulted the people of Pakistan, has insulted this great country یہ آپ کی حکومت کے بارے میں پچھلے چار دن سے ہر embassy is شہر میں لکھ رہا ہے یہ میری وجہ سے نہیں قائد حضر بے اختلاف کی تقریر کی وجہ سے نہیں ان کی اپنی کردار کی وجہ سے جنابی سپیکر اس سے زیادہ what's more important is what will the people think جو لوگ اس وقت مشکل میں ہیں معاشی حالات اتنے مشکل ہیں اور وہ آپ کی طرف ہمارے طرف امید کے ساتھ ہمارے طرف دیکھ رہے ہیں ان پہ کیا گزرا ہوگا وہ پچھلے دن چاہتے ہیں میں جانتا ہوں کہ آپ ایک respectable آدمی ہوں آپ اس خیبر پختون خواہ سے تعلق رکھتے ہو جہاں عزت کا بہت اہم رول ہے آپ کا ایک خاندان ہوں گا بیٹے ہوں گے بیٹیا ہوں گے انہوں نے ساکھ کیا سوچا ہوگا آپ سے نہیں پوچھا اپنے والد سے نہیں پوچھا کہ کیا یہ طریقہ ہے پاکستان کو چلانے کا عوام نے کیا سوچا اور وہی عوام وہی دنیا ان کی بارے میں کیا سوچیں گے سیلیکٹرز کے بارے میں کیا سوچیں گے جنہوں نے یہ ناکام ترین سیلیکٹ کیا میرا خیال میں جس طریقے سے وہ تو پہلے سے ہمارے لئے شرمندگی کے بائس تھے اب جو لانے والے ہیں ان کے لئے بھی شرمندگی کے بائس ہے جناوی سپیکر جانہوں نے وہ پہلے سے ہمارے لئے شرمندگی کے بارے میں کرتے ہیں جب بھی ہم اتھاروی ترمیم کے بات کرتے ہیں ہمیں سندھ کارڈ کا تانہ سنا پرتا ہے مگر جنابی سپیکر اگر اتھاروی ترمیم عمل نہیں ہوگا تو نہ صرف سندھ پنجاب پختونخواہ بلوچستان سارے صوبہ کا نقصان ہوگا اگر آئین کے مطابق این ایف سی ایوارڈ نہیں ہوگا تو نہ صرف سندھ ہر صوبہ کا نقصان ہوگا یہ آپ کی آئینی فرض ہے اگر لکھا ہے کہ آپ نے این ایف سی ایوارڈ کرنا ہے ہر سال ہر نیا ایوارڈ میں آپ نے صوبے کے شہر میں اضافہ کرنا ہے تو وہ آئین میں لکھا ہے آپ نے کرنا ہے اگر اٹھاروی ترمیم ڈیولوشن کے مطابق حکم دیتا ہے تو وہ آپ کے لئے آپشن نہیں ہے آپ نے وہ کرنا ہے آپ نہ صرف اپنے آئینی فرض پہ پورے نہیں اتر پا رہے ہو مگر ہر سال جو وعدہ آپ کرتے ہو صوبہ کے ساتھ آپ اس پہ پورے نہیں اترتے پچھلے سال دوہزار بیچ کے 2020 کا پجٹ میں آپ کا 853 بلین روپیز کا شورٹ فال تھا صوبہ کا شہر میں یہ صرف صوبے سندھ کو نقصان نہیں پہنچاتا یہ ہر صوبے کے حق پہ ڈاکہ ہے آپ کا صوبہ پہ حق پہ ڈاکہ ہے بلوچستان کے حق پہ ڈاکہ ہے جب جب چیف منسٹر سندھ اپنا صوبے کے جو مثائل ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کرتا ہے تو وہ اس کا حق ہے وہ اس صوبہ کا نمائندگی کرتا ہے اگر وہ سندھ کا بات نہیں کرے گا تو کیا وہ جپین اور جرمنی کا بات کرے مگر جب بھی وہ بات کرتا ہے سندھ کا سندھ کا سندھ کا جب وہ آپ کی مسلسل ریکارڈ اٹھا کے دکھاتا ہے کہ این ایف سی پہ آپ پورا نہیں اترتے ہو پی ایس ٹی پی میں آپ ظلم ظلم کر رہے ہو جب ہم نہیں تین عرصہ کے میمبرز ایک سندھ کا نمائندہ ایک بلوچستان کے نمائندہ ایک پختونخواہ کا نمائندہ منع کرتا ہے کہ ٹی پی لنک کنال کو نہ کھولو اور پھر آپ زبردستی اسی ٹی پی لنک کنال کو کھولتے ہو اور صوبہ سندھ میں سکسٹی یئرز سے سب سے بڑا ووٹر شورٹیج پیدا کرتے ہو تو اگر سی ایم سندھ اتجاج نہیں کرے گا تو کون اتجاج کرے گا ڈانلڈ ٹرم تہتجاج کرے گا جنابی سپیکر میں سی ایم صاحب کا پریس کانفرنس سن رہا تھا پچھلے دیں جو گیس پہ وہ کہتا ہے وہ تو جہاں بھی گیس پیدا ہوتا ہے ان کا یہی کمپلینٹ ہے یہی کمپلینٹ ہے آپ سے کہ ان کو نہ ان کا اپنا گیس کا شیئر ملتا ہے نہ ان کا اپنا رویلٹی کا شیئر ملتا ہے ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ کہیں اور گیس پیجنے سے پہلے آپ کو سوئی میں ہر شہری کو گیس دلوانا پڑے گا گیس کہیں اور پیجنے سے پہلے آپ کو گھوٹکی میں ہر شہری کو گیس دینا پڑے گا یہ جو کانٹرڈکشن ہے کہ سوئی کے عوام کے لیے گیس نہ ہو کھوٹکی کے عوام کے لیے گیس نہ ہو مگر ہمارے لیے ہو یہ ناانصافی ہے جناب سویکر یہ آئین کے خلاف ورزی ہے جناب سویکر ابھی ابھی آپ نے گیس کے انفرسٹرکچر کے لیے اتنے سارے ٹیکسز لگائے ہیں اب اب گیس کے انفرسٹرکچر پہ اگر کام ہوگا ان کو وہاں کرنا چاہیے جہاں یہ گیس پیدا ہوتا جناب سپیکر سی ایم سندھ جو اس کے سوئے کے حقی روزگار کے بارے میں قوم کو بتا رہا تھا میری لیے وہ بہت سپرائزنگ تھا کہ وفاقی امپلوئیز جو ایف آئے سے تعلق رکھتے ہیں جو شاید ایٹیز میں یا نائنٹیز میں کوئی جاب ملا کتنے سالوں بعد اب اب جو ہے بے روزگار کیا گیا ہے ان کا تعلق پورا کا پورا ایک ہی صوبہ سے ہے اب سارے صوبے میں پبلک سرویس کمیشن ہوتا ہے ایک ہی صوبہ ہے جس کا پبلک سرویس کمیشن کو 2016 سے لے کے آج تک جو جو امپلوئی ہوا ہے ان کو ان معاشی حولات میں ان کا روزگار خطرہ میں ہے جو اب موقع ملے گا سندھ کے نوجوان کو روزگار اپلائی کرنے کے لئے اس لئے کہ وہ سندھ پبلک سرویس کمیشن کو بند کروایا گیا ہے ان کو اس سال بھی ان کا روزگار سے محروم رکھا جائے گا جنابی سپیکر کراچی کا سٹیل میلز میں چلے ہمارا موقع ہے مختلف جماعتوں کے مختلف موقع ہے مگر کیا ضروری تھا کہ اس وقت اس مشکل وقت میں ہم نے ٹین تھاؤزن پیپل جو اس سٹیل میل میں کام کرتے ہیں ان کو اس وقت اپنے بے روزگار کرنا تھا ابھی تو پتہ چلا ہے کوویٹ سے پتہ چلا ہے کہ آپ کی میشت کیلئے صرف نہیں سٹیل میل ایک سٹیٹیجک ایسیٹ ہے اگر آپ سٹیل میل کو نہیں بند کرتے تو ہم ان مشکل حالات میں جہاں آپ کا بجلی کا کمی ہے جہاں آپ کا آکسیجن کا کمی ہے ہم آپ کو آکسیجن بھی دلوا سکتے تھے ہم آپ کو بجلی بھی دلوا سکتے تھے مگر نہیں زید تھا کہ ہم نے بند کرنا تھا اس لئے شہید ظلفکار علی پٹو نے صدارہ کا بنیاد بنیاد کیا ہوا جنابی سپیکر آپ نے سنا میں نے سنا ون ٹریلین ون ٹریلین روپیز فور دی پیپل اف کراچی آپ کا کراچی پیکج تھا وزیر آزم کا کراچی پیکج آپ کے سامنے کوئی ٹریلین روپیز ہے اس پچٹ میں آپ کو نظر آتا ہے کہ اس ٹریلین روپیز کے ساتھ پاکستان کا سب سے بڑا شہر جہاں اس ملک کے ہر کونے سے لوگ آ کے روزگار کرنے کی لئے آتے ہیں یہ ون ٹریلین کا پیکج ہے نہیں جنابی سپیکر نہیں ہے وہ اس لئے کہ یہ ون ٹریلین اتنا ہی جھوٹا ہے جتنا یہ چار فیصد گروہ جھوٹا ہے جب انہوں نے ون ٹریلین کہا تب بھی ان کا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ وہ ون ٹریلین وجڈ کرے آپ حیران ہوں گے وہ اس ون ٹریلین میں ایٹ ہنڑڈ بلین یا سیون ہنڑڈ بلین سندھ حکومت کا ای ڈی پی اور سندھ حکومت کا جو مختلف ورل بینک کے ساتھ پروجیکس تھے ان کو بھی کاؤنٹ کر رہے ہیں اور اپنا تھری ہنڑڈ بلین کو ایڈ کرنا تھا اب دیکھتے ہیں وہ تھری ہنڑڈ بلین کہاں گیا اب ہم تو جانتے ہیں کہ سندھ کا گناہ کیا ہے مگر پختونخواہ نے کیا کیا پختونخواہ کا قصور کیا ہے کہ جب آپ اپوزیشن میں ہوتے تھے آپ تو نیٹ ہائیڈل پروفیٹس نیٹ ہائیڈل پروفیٹس کا مطالبہ کرتے رہتے تھے ای جی این کازی فارمیلہ کے مطابق آپ کو تین سال میں ان کو فائیو ہنڈرڈ سیونٹی بلین روپیز دینا تھا آپ تو اپنا انٹرم فارمیلہ کے مطابق بھی پورا نہیں اترتے ہو اور صبح خیبر پختونخواہ کو صرف اور صرف ٹوینٹی تھری بلین ملا ہے پختونخواہ کا قصور کیا ہے جنابی سپیکر پختونخواہ کا چاہو گیس کا ہو ان کا سندھ کی بلوچستان کی ملتا ہے خیبر خیبر پختونخواہ کرتا ہے ان کا مطالبہ ہر صبح کا مطالبہ ہے کہ ان کو ان کا حق دیا جائے جس سے وہ محروم رکھا جائے سر قبائلی علاقے کے لیے سابق فاتہ اور پاتہ کے لیے شہید الفکار علی بھٹو نے انشور کیا تھا کہ ان کو ٹیکس ریلیف ملے ان کو ٹیکس نہ بھننا پڑے اور میں حیران ہوں کہ آپ سمجھتے ہو کہ آپ نے یہ کاغزی مرجر کیا ہے ان کو کوئی حقوق نہیں دلوائی ہے کوئی ڈیویلپمنٹ نہیں کیے ہیں مگر جی ایس ٹیکس لگانے جا رہے ہو آپ نے تو ازاد کشمیر کو بھی نہیں چھو رہا ہے ازاد کشمیر بھی رو رہا ہے کہ آپ نے ان کے اوپر کیسے ٹیکس لگانے کے کوشش کی یہ آپ کا کام ہی نہیں ہے وہ اپنے پولیسیز دسائیں گے وہ اپنے پولیسیز بنائیں گے وہ آپ کے حکم کو کیوں مانے اپنے ہر صبح ہر صبح کو برابری کے ساتھ انصاف کے ساتھ نہیں چلایا ہے جناب اس بی قائد حضر بے اختلاف نے آگرکلچر پہ بھی بات کی آگرکلچر جناب اس پیکر ہم سمجھتے ہیں کہ تو پنجاب میں سب سے زیادہ آگرکلچر ہے وہ اس ملک کی بریڈ بیسکٹ ہے ہم تو بچون سے سنتے آ رہے ہیں کہ پاکستان ذرائع معیشت ہے پاکستان کی معیشت کی بیک بون ہمارا ذرات ہے آپ نے اس بیک بون کے لیے صرف بارہ عرب روپیہ رکھا ہے ہر صوبہ کی معیشت سے ذرائع معیشت جرا ہوا ہے دہی علاقوں میں روزگار ذرائع معیشت سے جرا ہوا ہے آپ نے تو کسانوں کے لیے سبسٹیز بھی نہیں دی آپ نے فرٹلائزر سبسٹیز تک نہیں دی آپ چاہتے ہو کہ پنجاب کا کسان بھارت کا کسان کا مقابلہ کر آپ آپ چاہتے ہو کہ پاکستان کا کسان بھارت کا کسان سے مقابلہ کرے مگر پاکستان میں دی اے پی 5600 روپیز پر بیگ ہے اور انڈیا میں دی اے پی پاکستان کے روپیز میں 2600 روپیز پر بیگ ہے آپ چاہتے ہو کہ پنجاب کا کسان بھارت کا کسان کا مقابلہ کرے جب ریہ یہاں آپ کو 1800 روپیز پر بیگ میں ملے گا اور بھارت میں بھارت کے کسان کے پانچ سو روپیز پر پاکستانی روپیز پر بیگ آپ نے آپ نے کسان کے مشکلات میں کمی لانا تھا آپ نے ان کا مدد کرنا تھا آپ نے ان کے لیے زیادہ مثائل پیدا کیے ہیں آپ کی حکومت جب آیا تھا تو ان کی جو ٹیوب ویل کی الیکٹر سٹی پرائس تھا وہ 5.35 روپیز پر یونٹ تھا آپ نے اس کو ٹویل روپیز پر یونٹ تک لے کر آئے ہو آپ نے جس طریقے سے کسان پر بوجھ ڈالا ہے آپ نے آپ کا اپنے ہی معیشت پر بوجھ ڈالا ہے جو ذرائع معیشت آپ کا ڈی ٹی پی کو کانٹریبیشن دیتا ہے روزگار کو کانٹریبیشن دیتا ہے آپ کیوں ان کو صرف اس کیلئے یہ ٹویل بلین رکھا گیا ہے ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ حکومت اپنا اگرکلش پولیسی ریویو کرے اور اپنا کسان کو اس طریقے سے لا وارس نہ چھوڑے اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ وہ بھارت سے سان کو مدد کر رہا ان کا کسان تو ان کے خلاف اعتجاج کر رہا ہے مگر ان سے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اگر اگر گندر مگانے والے اس سال خوش ہے جناب سپیکر اس پہ آپ بالکل کریڈٹ نہیں لے سکتے ہیں ان فاکت وزیر اعظم صاحب نے اس کام کا مخالفت کی جس کی وجہ سے وہ خوش ہے صوبہ سندھ نے گندر کی ریٹ کو دو ہزار روپیہ رکھا تھا وزیر اعظم کا زد تھا نہیں سولہ سو ون تھاؤزن سکس ہنڈرڈ روپیے ریٹ رکھا جائے پنجاب میں ان کا اتحادی پی ایم ایل کیو نے کہا نہیں تم غلط کر رہے ہو صوبہ سندھ صحیح کر رہا ہے آپ بھی دو ہزار روپیہ ریٹ رکھے تب جا کہ پنجاب حکومت نے اٹھارہ سو روپیہ کا ریٹ گندم کے لیے رکھا تھا سندھ حکومت کا یہ فیصلہ کی وجہ سے دو ہزار روپیہ کے ریٹ کی فیصلہ کی وجہ سے کسانوں کو کسانوں کو اپنے زمین سے دو ہزار کے قریب کا پرائس ملا اور کسان اپنے گندم کے فصل سے خوش تھے یہ وزیر عظم کے کوشش کے باوجود ہوا وزیر عظم کے احتجاج کے بعد ہوا جب پاکستان پیپلز پارٹی کی وفاقی حکومت تھی جنابی سپیکر ہم نے پاکستان کو from a wheat importer ہم نے پاکستان کو wheat exporter بنا دیا مطلب آپ ہمارے حکومت سے پہلے گندم خریدتے تھے ہمارے حکومت میں ایک سال کے اندر پاکستان گندم بیچ رہا تھا ہمارا حکومت نے ایکس پورٹس میں پرفارمنس ہے اور سارے پولیٹیکل پارٹی سارے ایکانومس کا کنسنسس ہے کہ جس طریقے ایکس پورٹس پاکستان کی معیشت کو طاقت دیتی ہے وہ باقی قدم شاہد اتنا طاقت نہ دے پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہم نے ہر سال ایک عرب روپیہ اضافہ کیا تھا ایکس پورٹس میں یہ اپنے سالانہ 0.3% میں خوش ہو رہے ہیں تالیہ وجہ رہے ہیں ہمارے پاس بھی جناب سپیکر سٹیٹس ٹھیکس ہے سندھ 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 پر کپٹا جی دی پی بھوٹ اربان اور روری ایری 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 سندھ کانٹریبیوٹس مور جی دی پی بھوٹ بھوٹ روری اور ایری 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 یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں یہ سندھ حکومت نہیں کہہ رہا ہے یہ پاکستان پیپل پارٹی نہیں کہہ رہا ہے یہ یو این ڈی پی کہہ رہا ہے جناب سپیکر مگر وہ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جہاں ہر صوبہ میں ہر صوبہ میں پر کیپٹا گروس ریجنل پروڈٹ میں اضافہ ہوا ہے بلوچستان میں یہ اضافہ نہیں ہوا تو جیسے یہ جو فگرز میں نے آپ کو سندھ کے بارے میں بتایا ہیں اس پہ آپ نے مجھے نہیں دیکھا تماشا کرتے ہوئے نعرہ لگاتے ہوئے کہ معاشی انقلاب آیا ہے معاشی ترقی ہو رہا ہے وہ اس لیے کہ ان کاغذی نمبر سے کیا فرق پڑتا ہے جب تک عام آدمی مہنگائی غربت اور بے روزگاری میں پس رہے ہیں جب تک ہم ان کو تحفظ نہیں پہنچاتے ہیں جب تک ہم یہ معاشی ترقی ان کے جیب میں نہیں پہنچاتے ہیں تو آپ کا معاشی ترقی کا دعوے کا کوئی فائدہ نہیں جو بلوچستان پہ یہ انفرمیشن سامنے آیا ہے اس پہ ضرور غور کرنے کی ضرورت ہے جناب سپیکر اس لئے ہم نے سی پیک پہ اتنا محنت کیا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت مسلم لیگنون کی حکومت ہم آپ کی پالیسی پہ کرتے ہیں مگر امید رکھتے ہیں کہ آپ سی پیک کو سیریس لی لیتے ہوں اور ہمارا سوچ یہ ہے کہ سی پیک تب تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اس کا فائدہ عام آدمی کو محسوس نہ ہو تو سی پیک جو بلوچستان کی مفاد کیلئے ہونا تھا اگر وہ بلوچستان کے ایکنومک انڈکیٹرز میں ہمیں نظر نہیں آرہی ہیں تو پھر وہ عام آدمی کو کیسے محسوس ہوگا ہمیں اپنے اپروچ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے ہمیں ہر ایک منصوبوں کو ان کا لوکل آدمی کے ساتھ عام پبلک کے ساتھ جوڑنا پڑے گا جیسے تھر کول منصوبے میں وہ پروجیک کو ہم نے لوکل آئریا میں کنیکٹ کیا ہے اسی موڈل پہ ہمیں ہر سیپا کے منصوبہ کو عوام کے ساتھ جھوڑنا پڑے گا اس کا فائدہ اس صوبے کے عوام کو تک پہنچانا پڑے گا ورنہ یہ بہت خطرناک سیپا اپنے اگر آپ حکایے کی نشاہیں دہیں نہیں کریں گے اگر ہم اپنے حالات کا صحیح جائزہ نہیں کریں گے تو پھر ہم ان مسائل کے حل کیسے نکالیں گے اگر جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے چار فیصد اضافہ ہوا ہے جیڈی پی میں ریونیو میں بھی اضافہ ہوا ہے تو پھر آپ آئی ایم ایف کے ساتھ ابھی تک کیوں ڈیل کر رہے ہو خان صاحب آئی ایم ایف کے سامنے کشکول لے کے بھی کیوں مانگ رہا ہے اگر اتنا معاشی ترقی ہو رہا ہے اگر اتنا اچھے حالات ہیں تو آپ کیوں کل نہیں آج آئی ایم ایف ڈیل سے نکلے خان صاحب نے تو کہا تھا کہ آئی ایم ایف کے ساتھ جانے سے پہلے وہ تو خود کشکدری کچھ درچی کر دے گا اب تو وہ خود کہہ رہا ہے کہ معاشی ترقی ہے تو اگر معاشی ترقی ہے تو اس آئی ایم ایف ڈیل سے نکلے عوام کو آپ کی برا ناکام دیل سے نکالے اگر یہ پی ٹی آئی ایم ایف ڈیل آپ کے معاشی پالیسیز عوام کی جیب پہ ٹاکا ہے تو آپ کے دوسرے جو کردار ہے وہ بھی مختلف طریقے کے حملے ہیں بجت وہ معاشی حملہ تھا ہم نے دیکھا جس طریقے سے یہ الیکشن اوڈننس یہ الیکشن لو اس ہاؤس میں آپ نے پاس کرنے کی کوشش کی جس طریقے سے الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان قوینین پہ اپنے اعتراضات اٹھائے ہیں ہم سب کو نظر آ رہا ہے کہ یہ آپ کا کوشش ہے کہ ایک بار پھر عوام کے ووٹ پہ ڈاکا لگایا جائے اور اس بار جناب سپیکر کوئی آپ کو یہ اجازت نہیں دیں گے پورا دنیا دیکھ رہی ہے ہم ہم کوئی غیر قانونی غیر آئینی کام آپ کو نہیں کرنے دیں گے اگر ہم اپریشیٹ کرتے ہیں کہ آپ رویو کر رہے ہیں اس دن کے پروسیجرز کو مگر you'll forgive me if I don't expect anything great to come out of these actions ہم آپ کو اس قانون کو اس شکل میں جس پہ election of commission of پاکستان نے میں نے شباز شریف صاحب نے اپنے جگہ مگر election of commission of پاکستان اعتراضات اٹھائے ہیں ہم آپ کو اس شکل میں اس کو پاس نہیں کرنے دیں گے اگر اب زبردستی پاس کرواتے بھی ہو ہم ہر court میں ہر عدالت میں آپ کا پیچھا کریں گے مگر عوام کے بھوٹ پہ ڈاکہ نہیں ڈالنے دیں گے ہمارے کچھ جنابیا همارے کچھ کنسر کنسر ہے ہمارے کچھ کنسر ہے ہے آپ بھی اس سے واقف ہو ہم نے دیکھا کہ کیسے ایک آمیر زیہ نے اپنی ذاتی مفاد کے لیے افغان جنگ کو استعمال کیا پاکستان کے مفاد پہ سودا کر کے اپنا ذاتی مفاد اٹھایا آپ نے دیکھا کس طریقے سے مشرف آمیر ڈکٹیٹر مشرف نے اپنا مفاد کے لیے افغانستان میں دوسرا یہی جنگ شروع ہوا پاکستان کے مفاد پہ سودا کیا اور اپنا مفاد کا بندباس کیا ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے کہ اب جب افغانستان کا مسئلہ ایک نیا فیز میں داخل ہو رہا ہے ایک خطرناک فیز میں داخل ہو رہا ہے ہم اجازت نہیں دیں گے کہ امران اپنا مفاد کے سوچے وزیر اعظم اپنا مفاد کا سوچے اور پاکستان کے مفاد پہ سودا کرے پاکستان کے عوام کا خون بیچے ہم فلور اف دا ہاؤس سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی افغانستان پہ پولیسی فیصلے لیے جا رہے ہیں آپ نے ان کیمرہ کرنا ہے آپ ان کیمرہ کرو آپ نے اوپن کرنا ہے تو آپ اوپن کرو مگر پارلمان کے سامنے جو بھی وزارتے جو بھی ادارے اس کام میں انواروڈ ہے وہ عوام کے نماندے کے سامنے پیش ہو ہمیں بتائیں ہمیں بتائیں کہ کیا فیصلے لیے جا رہے ہیں آپ کے بعد بلکل مناسب ہے اور اس حوالے سے جیسی بجٹ اجلاس ختم ہوتا ہے ہم ہاؤس کو پورا اچھاتے ہیں کہ ایک پراپر اپریفین ہو جناب سپیکر ہم آپ کا یہ قدم کا بہت اپریشیئٹ کرتے ہیں اس سے ہم محسوس کرتے ہیں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اگر مختلف امپٹ ہوگا اس امپٹ کے بنیاد پہ آپ جو بھی پولیسی بنائیں گے وہ بہتر پولیسی ہوگا بجائے اس کے کے بیک ڈور میں اور چپ چپا کے اس قسم کے فیصلے لیا جائے تو آپ کا یہ سٹپ کو اس فیصلہ کو میں اپریشیئٹ کرتا ہوں جناب سپیکر ہمیں جناب سپیکر ہمیں جناب سپیکر ہمیں ختم ہونا اپنا سپیچ ختم کرنے والا ہوں آپ کو میں نے بہت کوشش کی میں نے بہت کوشش کی کہ میں ایسا کچھ چیز تلاش کروں جو ایک کامیابی ہو ایک اچھی خبر ہو میں پاکستان کی سامنے بتا سکوں کہ یہ ایک کام ہے عمران خان صاحب کا جس کو میں بھی مانتا ہوں میں بھی سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا اچھیمنٹ ہے تو پہلے میں نے سوچا کہ یہ جو بہت بڑا انسینٹیو دیا گیا ہے کنسٹرکشن سیکٹر کو ریل اسٹیک سیکٹر کو اتنا سارا پیسہ اس میں خرچ کیا گیا ہے کہ اس کا کوئی نہ کوئی تو فائدہ ہوگا مگر اس میں مجھے وہ مزہ نہیں آیا جناب سپیکر اتنا انویسمنٹ کے باوجود تو جمالکان ہیں جو کنسٹرکشن سیکٹر کے امین ترین لوگ ہیں ان کو شاید کوئی فائدہ ہوا ہوگا مگر جو نہ روزگار میں اضافہ ہوا ہے اس سیکٹر ناب تنخواہ میں اضافہ ہوا ہے اس سیکٹر میں تو اس سے واضح نظر آ رہا ہے کہ یہ جو این آر او دیا گیا ہے جو ایمنسٹی سکیم دیا گیا ہے اس سیکٹر کے لیے جس کا ایکسٹینشن اس بجٹ میں ہے وہ عام آدمی کے لیے تو نہیں ہے آپ آپ ان کے لیے اتنا پیسہ کا بند بس کر سکتے ہو مگر پاکستان کے کسان کے لیے پاکستان کے عوام کے لیے کوئی ایمنسٹی نہیں ہوتا اگر اس بجٹ میں ریلیف ہے تو امیروں کے لیے ریلیف ہوگا عام آدمی کے لیے تکلیف ہے مگر میں نے ایک پوائنٹ ایک پوائنٹ جنابے سپیکر میرے نظر سے گزرا جو واقعی ہی ایک بہت ہی بڑا کمیابی ہے ایک پوائنٹ ہے جو میں سمجھتا ہوں ہمیں قوم کے سامنے لانا چاہیے آپ کو بھی اس پہ زیادہ پر موشن کرنا چاہیے کہ اس میں جو ہینہ خان صاحب کی کامیابی ہے ایک پوائنٹ ہے جو ہینہ خان صاحب کی کامیابی ہے ایک پوائنٹ ہے جو ہینہ خان صاحب کی کامیابی ہے جو ہینہ خان صاحب کی کامیابی ہے 2020 to 2021 the population of horses has stagnated in پاکستان مگر the population of donkeys has increased drastically 100,000 100,000 اضافہ ہوا ہے گدو کا تعداد میں اور وہ 5.6 ملین تک پہنچ شکے ہیں تو گورے تو اتنے ہی ہیں بگر پی ٹی آئی کے دور میں نیا پاکستان میں تو گدو کا تعداد میں اضافہ ہوا ہے جناب سپیکر آپ کو مبارک ہو تینکیو جناب موسیقی